مصطفیٰ امام المشارع قبل مغارب خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کی شہادت اکیس رمضان المبارک چالیس عجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز بڑھانے کیلئے آپ تشریف لا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا نبی علیہ السلام کے تین خلافہ حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے آپ اس بات سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ روز عزل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپیہ ہے فاروق عاظم کو نماز بڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی سبو کی نماز پڑھاتے اور عثمان غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا اور مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کیلئے تشریف لا رہے تھے وہ ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا من کنتو مولا ہوا فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اللہ موالے منوالہ وعد منعضا ہو میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو فرمایا علی میرا اور میں علی کا اور فرمایا انا مدینة العلم والی بابہا فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور فرمایا لا يحبو الا مومن ولا يبوزو الا منافق فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومنی محبت کرے گا جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافقی ہوگا من آزا علیا فقط آزانی فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا ومن سببہو فقط سببنی جس نے علی کو پرا پلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی ومن ابغزہو فقط ابغزہ نی جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن احبہو فقط احبنی جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا فرمایا فرمایا جدر علی گئے قرآن ادھر گیا اور جدر قرآن گیا علی ادھر گئے جدر حق گیا علی ادھر گئے جدر علی گئے حق ادھر گیا مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے ایک تو یہ حضور کے چچہ ذات بھی ہیں دوسرا انہوں نے حضور کے در پرورش پائی اور تیسرا حضور کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضی کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں پھر یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں امام علی رضا جب نیشہ پر گئے تو وہاں آپ گوڑے پر سوار تھے آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا پہ ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر کوئی گوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے کوئی زمین چوم رہا ہے آگے جو بات ہے پھر علماء مشایخ وفاظ قرآہ مجتہدین علماء صوفیاء جو موجود تھے اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں امام علی رضا اپنے نانے جان کی ایک حدیث سنانے لگے تو لوگ خاموش ہو گئے تو میں حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے حضور نے خود بھی فرمایا اور چچز آدمی ہیں امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا اس میں سارے راوی احمی آلِ بیت ہیں امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے اببہ جان امام موسیٰ قاظم نے ان اببہ جعفر انہ سادق انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام جعفر سادق نے آن ابی محمد الباکر پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام محمد باکر نے آن ابی زین العابدین پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام زین العابدین نے آن ابی الحسین پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام حسین نے آن ابی علی بن عبی طالب پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان علی مرتضی نے اس حدیث کے سارے راوی اہمہ آلِ بیت ہے آگے جو بولی ہے نا بولی وہ میں بیان کرنے لگا ہوں مولاِ کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے اببا جی نے بیان کی مجھے میرے اببا جی نے مجھے میرے اببا جی نے مجھے میرے اببا جی نے جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے یہ بولی نہیں ہے صحابہ کی بولی یہ ہے جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا کہ لہ حدیث ہنی حبیبی وقرت عینی فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے یہ بولی ہے اسلام کی یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی یہ بولی ہے علم کے دروازے کی اور یہ بولی ہے اس عالم کی جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کرتو سبعین بعیرہ فرمایا ستر اٹھ بھی ادھا وزن نہ اٹھا ستا یہ علی دے علم دا آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں بعد انما اسلام دے داغ اسلام دا لبادہ اوڑ کے تیادہ کارنہ تصویریں بڑھا کے پھر لوگ سارے کونجیاں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے نہیں ہوتے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا ایک کائنات ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام آزم ابو عنیفہ ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خاجہ حسن بسری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی عجویری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خاجہ کتبتین بختیار کاکی ہے مولوی محبوب الہی ہے مولوی مجدد الفسانی ہے مولوی آلہ حضرت بریلوی ہے مولوی پیر میرلی شاہ ہے مولوی مولانا شاہ مندورانی ہے مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں مولوی مولانا مفتی عبدالقیوم آزاروی ہیں مولوی ان کو کہتے ہیں میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے جنہیں جاندے ہیں جاندے ہیں پیرہ جو روح نکڑ چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا مولوی اس کو کہتے ہیں پیرہ میں جو روح نکڑ چکی سی مولوی امجد علی کہتے ہیں میں گیا میں گیا جناب مسئلہ نہیں لے بھی آ پیرہ میں چو روح نکڑ گئی سی آلہ حضرت دی انہاں کہا مسئلہ دنو ہے نہیں لبیا فلانی کتاب کھولو فلانا صفحہ کھولو فلانی سطر ہوتے ہیں مسئلہ موجود یہ کہتی ہے بلبل باغ جنہ کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہ ہندو میواصف شاہِ حدہ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے کلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی کیوں جی مولوی امام احمد بن عمبال ہے مولوی امام احمد بن عمبال ہے جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے ننگی پیٹھ کر کے مارے دنیا تھٹھ قوم تا ساڑی تماشے ہی ویکھن جوگی ہوں دی نا ہمیشہ ایتے جمعہ دے ٹائم اتنے بندے ہوں دے جدو نا موسی رسالت دا مسئلہ ہو نظر ہی کوئی نہیں آتا قوم تے تماشے ویکھن آلی ہوں دی بزارج امام صاحب نو کوڑے لگ رہے قوم تماشے ویکھن آگئی آپ نے فرمایا سنو اے مجمع آلے ہو تماشے ویکھنے آلے ہو جیڑا میں نو جان دا ہو تے جان دا جیڑا نہیں جان دا ہو جان لوے میرا نا احمد بن عمبال ہے میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں بادشاہ کہندہ سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے کہندہ ہو میں کہنا بادشاہ اللہ دی مخلوق ہے امام احمد بن عمبال فرما رہے تھے بادشاہ جا پڑے گھرے دین دا دو بکواس کرنا دین دا احمد بن عمبال ٹھیکے دارے بادشاہ نا ٹکر لے لی آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کے کیا کھا میں مولوی صاحب ستھی ستھی مسیتھی گھل کرن کوئی پانامہ لیکس پڑے کوئی مسجدہ دے سپیکر اتارے کوئی پیر میرے لیشاہ دے پابندی لگائے عورتوں نے چاہے جو مرضی مرزینہ دی ہے مہت کریں مولوی صاحب تسی ستھی ہے ستھی ہے استنجدی اگلہ کرو بیکہ ساڑے فقیرہ کوڑے کھا کیوئی نہیں استنجدی اگلہ کی دیا ساری دنیا امام محمد بن عمبال نو سمجھان آئی امام محمد بن عمبال کوڑے کھان دیا فرما اوہ جڑا جاندہ ہوتے جاندہ جڑا نہیں جاندہ ہوئی میں نو ویکھے میں احمد بن عمبال جنہیں بادشاہ نا ٹکر لئی بادشاہ کہن دا قرآن مخلوق ہے میں کہنا نہیں مخلوق مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی مولانا حسرت موانی ہے ستائی سال انگریزہ دی چکی پی سی انگریزہ دی چکی پی سی ستائی سال روزانہ ایک ایک من دانا پہ ماندے سان انگریز ساڑے فقیرہ کوڑ اینج کہتے ہیں اینج ہو کے کمر واپس آئی جیلے چو انگریزہ ہزار پہ اشکاش کی تھی لکھ دے میں انگریزہ دے اگلہ آپ کال نہیں کرنگا سدہ سدہ دین بیان کرنگا جو میں ان لوگ کہہ دیں پوس دل میں آکھ آئے یہ شہادت کا علفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا توجہ ہزار واری اندر انہ خط پیجے اپنے آپ تے رحم کر تو بڑا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی جوانی لے کے گیا بڑا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی باز آجا مولانا نے اندروں شیر لکھے انگریزہ نو فرمایا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑے جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے علامہ فضلہ خیر آبادی تھا کیوں جی وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا وہ مولانا سید کے فیط علی کافی تھے وہ مفتی انیت احمد کاکوروی تھے بڑے بڑے شیر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ان علماء کی تم نے نہیں پڑے کھولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں مولانا حسرت مہانی اندروں خط لکھیا انگریزہ نے فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں اے تے غلامن نا اے جڑے ساڑے نے اے تے اون بھی غلامن ہوں نا دے اے اس ویڑے بھی غلامن سن تے اون بھی غلامن اے نا دی تا آپڑی مرضی نا اے تا کھنگ دے بھی کوئی نہیں جب تا گریزہ نکوے بہن کھنگنہ ہے اے تا ویسے بھی غلامن انگریز تے حقیقتا نا کمران سی اوہ نا پوری دنیا تے حکومت کر دے سا نا تا سورج بھی غروب نہیں سی ہوں تا اوہ نا دے بارے مولانا حسرت مہانی فرمایا اوہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں پوری دنیا تے باہنے حکومت کر دے ہیں لیکن میں کیوں نا دب کر رہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں کیوں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں یہ یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں میدانِ او دیبیا وچ لکھیا موہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ سوہیل بن عمر کرن لگے جے تو آنو محمد رسول اللہ منیا وید فی لڑائی گیڑی اے مٹ آ دے محمد رسول اللہ اسی تو آنو محمد بن عبداللہ منیا اسی تو آنو محمد رسول اللہ نہیں من دے جے محمد رسول اللہ تو آنو منیا اے مٹ آ دے اور ذرا سمجھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہو یا علی اینج موہدہ لکھیا جا چکیا محمد رسول اللہ لکھیا حضور نے فرمایا یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹ آ دو جو حضور کی حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں جو تیہ بند بند کر میدانِ عود میں آتے ہوں جو تیہ بند بند کر کیسر اکسرہ کے دروازے کھٹ کھٹاتے ہوں جو سریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہوں ہم محمد عربی کے غلام ہیں جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہوں یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی میرا ناں لکھے ہم اٹھا دے ہو غیرہ نو اتراز ہے کہ مولا علی کی کیا میں آزرہ حضور اکنو حکم دیندیسن چودہ سو دوڑ پیندیسن کیوں جی یہ میدان عربی ہے چاہے کی نہیں ایک نو حضور اکنو حکم دیندیسن چودہ سو دوڑ پیندیسن میں آزر جی میں آزر جناب حضور بلال نو کہنے دن اٹھو جی اے انٹھنی نو پانی پلاو تے چودہ سو دوڑ پیندیسن جی میں پلانا ہے تو سی دن دن میں پلانا ہے میں آزرہ میں آزرہ جناب اب جو میرے آقا نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا اختلاف ہو گیا علی کافر کہنے دن میرا نام اٹھا دیو تے مولا علی کی کہنے لگے لا ام ہو کا آبادہ فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا آبادہ فرمایا میری نسل بھی قیامت تک ایک کام نہیں کرے اوہ سید فرمایا آبادہ دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی جدہ وچ میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک حضور جتے بھی تو اڑا نام لکھے ہوئے گا اوہ قد سید نہیں مٹائے گا علام ہو کا بھر دسو جی جیڑے ایک نوہ حکم ملدہ سی سارے دوڑ پوندہ سن اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا چودہ صحابی چو ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا انہوں نے جیو وضو کا پانی لینا اور ہے اونٹنی کو گاس ڈالنا اور ہے لعاب دہن لینا اور ہے لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے اور تو انہوں کوئی سمجھ آئیے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹھ میں درد اٹھے ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے ہاں یہ بات پکی بات ہے علی کا جان نشین نہیں ہے علی کے جان نشین وہ ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کیوں جی بار بھی اتنا بڈا لکھیا آندر اندر بڑے ہی پتہ لگے یہ گول مولڈ نہیں ہے ٹنہ ٹن سنی ہونا چاہیدہ ہاں ہاں سنی ہے جی مولا علی کہہ دیں تلو تھوڑا جاں مٹا دیں پھر کل پرسو پھر لکھ دیں آنگے ورمان نانا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا بس بات ختم ہے علی مرتضی یہ ہے جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ علی ہے لاؤ جی دین دین کنے بیان کرنے اداکارہ کرکٹرہ گوئیہ کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے جنٹہ علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے علی اسے کیا کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پہلا میں کہا علی مرتضی ہیں علم دا دروازہ علی مرتضی فرمان دیں سارے قرآن دا علم جڑانا بسم اللہ وچ باندے سمجھائی بسم اللہ وچ پھر جڑا با ہے نا پھر قدی وچ سارے قرآن دا علم باندے فرمایا ہے پھر با دا جڑا نکتا ہے نا سارے قرآن دا علم اس نکتے وچ باندے علی مرتضی فرمان دیں انا نکتا تل با بسم اللہ دے باہ دا نکتہ علی ہے اے پانگ پین آلے ہیں دے بار بھی ایک گل سنو پانگ پین گیا علی 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 میں کھا ہے علی یہ ہے علی مرتضیٰ فرمانے شراب دا کترہ ڈھوے خوبیچ پھر خودہ پانی لگے فسلنو مکہی نو پھر مکہی کھاوے بکری پھر بکری دے وے دودھ علی اس بکری دا دودھ پین واسطی بھی تیار کرے یہ ہے علی مرتضیٰ سنیں جی نشائیاں دا کی تعلق علی مرتضیٰ بانگ پین آلے دا کی تعلق بے نمازیاں دا کی تعلق علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی علی مرتضیٰ ایک رکاب پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اس کو علی کہتے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حسین نسبت حضرت زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت اللیلالمین آئمامِ افولین و آخر مرتضیٰ ہے جی بانوِ تاجدارِ حلطا مرتضیٰ مشکل کشا شیرِ خدا یہ علی مرتضیٰ ہسی اینج علی دی شانوی اینج بیان کر ساڑھے دل لچ کوڑ کوئی نہیں ہاں ہسی اینج علی دی شانوی اینج بیان کر جب ابو بکر دے پچھے علی نمازہ پڑھیان عمر دے پچھے پڑھیان عثمانِ غنی دے پچھے پڑھیان تون دستریا نو کٹ کے علی نوکی منیا علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں موجود تھے جب رسول اللہ کو اس سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹیم ہو گیا کون نماز پڑھائے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا حضور کے گھر بھی موجود تھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر انفل یسلی بن ناز فرمایا ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لئے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لئے منتخب کرتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمہ ہیں اور ناو ہے اطرد رسول اللہ کی کوئی پریشانی ہوئی کسے نو خارجی کسے ہوئے گی خارجی اے بڑی لمبی چوڑی گل سی خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گیا گل میں تو انہا جیڑی کرن لگا خارجی جیڑی سننا خارجی انہا دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد ایک آدمی نجد آیا صحابہ کہیں دے ایک بندہ آیا ہوتی اکھاں وچھ وڑیوں اسا نجد در این آرہ سی ریاض جڑے یہ تے حضور نے فرمایا انہا کا یت لو کرن شیطان انہا کا زلازل والفتن اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولن امت مسلم انہا جی دم خام ہوتا تے برما دے مسلمانہ تے ظلم ہوتا سی یہ تے خود دائش تے جڑا یہ پچھے کھڑے دائش نوئے نہ کیا اسی جے سارے مزار دائیں مدینہ منورہ بھیجتے مکہ مکرمہ توسی شاہ میں ڈاؤ کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزاروں ڈاؤ سکتا سیدہ زینب دے مزاروں ڈاؤ سکتا وہ ایسے کرنی دے مزاروں ڈاؤ سکتا جنابی یونس علیہ السلام دے مزاروں پیس سکتا یہ یہ انجد دے بارے حضور نے فرمایا نجدی یہ تے پیدا اونگے یہ تے زلزلیں آنگے یہ تے فتنے آنگے صحابہ کہنے ہیں نجدہ رہ ناڑایا حضور مالِ غنیمت تقسیم کر رہے خود ہی آیت کیسی اکھیں وچ بڑی ہویا اے گلہ بار نکڑی ہویا پڑی گنی داڑی اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی اے بھی ناڑایا ٹینڈ کرائی ہوئی حضور مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے پتہ ہے حضور مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے کہنے ہیں اتاک اللہ یا محمد کہنے ہیں حضور اللہ کوئلو ڈرو نا انصافی نہ کرو اے بخاری بھی ساری ہے سیاستہ میں جی حدیث موجود جیڑے حضور مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تو میرے آقا نے فرمایا اوئی جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تو پھر قائنات جو اور کسے کرنا ہے قَالَ رَجُلُن عَقْتُلُهُ کہ لکھا کہ عَقْسِبُهُ خَالِدُ عَبْنُ الْوَلِيد راوی کہنے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے میں دی داؤن لائے دیں وہاں حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح انہوں مارنا نہیں صحابہ کہنے ہیں حضور تھی بارگاہ میں جو واپس گیا تھے فس فس کر رہے تھے بڑھ بڑھ اسے جو نکڑ گیا اللہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا کیا مت تک نسل جو لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد گردن کیا ہو جی قرآن پڑھن گے حد گردن فرمایا قرآن ہونا دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا اسلام میں جو انجھے نکڑ جانگے جو میں تیر کمان جو نکڑ جاندہ تو واپس نہیں آندہ اگلی جڑی گال میرے آقا نے فرمای سنو ذرا دائش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے اگر کوئی طالبان کی شکل اپنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے حضور نے کیا فرمایا قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو کی جرمیں اے تو میرے آقا پہل اے دائش کونے صحابہ دیاں کبران انہا دیاں کھود کہتے وہ تو جناب سلیپا میں اٹھا رہے اے جان کبا شریف دے کور جیڑا کبرستان سی اور سارا مٹا مٹو کے تو اسے جناب پارگیم بڑا دیتی اے حضور نے فرمایا فرمایا قیامت تک اے خارجی جناب صحابہ نالوی جنگ ہوئی جناب نے صحابہ نوں میں کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں مولا علی نے خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور چار ہزار خارجی مولا علی مارے مسلمان اس بات کو کوئی سمجھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا دسو جی ہسی امریکہ دے خلاب بولیے ایتھے مسلمان ہوکے کمن جی یہ مشرق ہیں جو جاتا دادہ صاحب جاتے ہیں جو جا رسول اللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دے یہ ان کی دلیل ہے جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا حضور کے غلام تو بیٹھے ہو گئے تھے حضور کی مجلس میں حضور پر تانوں تشنیق کرنے والا بڑھ بڑھ کر دیا حضور کی مجلس جو نکڑ گیا حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا بَخُدَا خُدَا کَيَهِي ہے دَر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ویسے ایک گلے اے جڑا خرکوس ہی نا خرکوس مولا علی نے جنہوں ماریا اے چار ہزار بندے نے مولا علی دے مقابلش کٹھے کر لے وہنے سمجھ آئی کوئی لوگ کہاں دے جو ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں میں آکا اے علی نے چھاڑ کے لوگ ٹنڈے ہیں پیچھے بھی لگے جاتے ہیں اے ٹنڈا سی ٹنڈا اے ایک آسی خرکوس اے تھے ادھر جڑا گوشت مدے ہو اے سی تھی ادھر چٹے وار سن اس گوشت ہوتے جو جناب جنگلی چوئے دی دم ہوتے وار ہوندے نا حدیث موجود سارے الفاظ اے ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نار لوگ کہاں جیو فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ جائے فلانے کی تنی تقریف سنتے ہیں میں کہاں چھٹوئے علی مرتضا دے ایک خطب دا مان کوئی نہیں علی مرتضا جیسے سونے صحابی رسول داماد رسول حسنین دے والد کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینہ تل علم دے باپ ایڈیاں شاناں دے مالک ایک رکاب تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے من اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ دے جتو کندیاں دے چڑے بوت ڈھان تے عرض کی تی حضور اجازت ہوئے تے میں آسمان نو اتنا لا دے ما اے تے میں ایک گل کرنے لگا اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں پائیں جانے والے لوگ مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں اس لیے کہ میں نے جب پڑھا اے جڑا سینہ خرکوس اے مولا علی کو پڑھتا بھی ریا آجیہ لکھیا وہ ایک مولا علی دا غلام کہندہ ہے وکانا فقیرا ورائتو مال مساکین یشدو تام علین مان ناس وقت قسودو برنسن آجیہ وہ کہندہ نے اے مولا علی دے کوڑ رہاں دا سی یہ دے گزر ٹوپی پانڈ نہیں نہیں سی اے مولا علی دے دسترخان تے روٹی کھاندہ سی اور راوی کہندہ نے صرف ننگا سی انہوں ٹوپی میں دیتی تے ایسی ٹنڈا آجیہ ایک ڈیڑھ آتھ سی یہ دا ایک آتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا تے دسوہ یار گیڑا گمراہ اون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں پیچھوی لوگ لگ جائے داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائم پائیں جائے تو کوئی پریشانی آڑی بات ہے خاجہ صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائم پائیں جائے تو کوئی پریشانی آڑی کر لے یہ تھے علی نو چھوڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھوی لگے علی نو چھوڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھوی نہیں لگ ہے اس واسطےہ اہل سنت خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضیٰ دے پچھے کھڑے سنہ غلام ہوئی غلام آج بھی اہل سنت و جماعت ہے ہوئی عام اہل سنت و جماعت اے لمبا واقع ہے مولا علی کتنے خارجی مہارے جی اے مولا علی دے مقابلچ آئے لڑا نہ آئے ہاں جی مولا علی دے مقابلچ فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا میں نے بڑا میں نے مطالعہ کرتا ہوں ہی آسان دا میں کہا ہوئے ٹنڈا تے علی دے مقابلچ آئے جائے ٹنڈا بھی ہوئے تے بند علی دے مقابلچ آئے جائے علی مرتضی آئے جی چار ہزار بندے مار دیتے نا لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا جی ایک کلمہ تے پڑھ دے سنت دوسرے اتنے بندے مار دیتے مولا علی فرمایا وہ ٹنڈے نو تلاش کرو وہ کبڑے نو تلاش کرو وہ سارے آن کیتا کوئی نہ سمجھائی کہتے مولا علی خود فرائے فقاما علی ان بنفسی حتی آتا ناسن قد گھتلا بادو ملا بادن ٹھیر لگے ہو چار ہزار بندہ مریا اتھے ایک بھی مانج نہیں فقال آخر جوہم فرمایا انہوں اٹھاؤ انہ دیا اللہ شاہ مولا علی فرمایا اللہ بھی سچ فرمایا اوہ دے حبیب نے بھی سچ فرمایا فرمایا اے ہی تا بندہ سی جتے بارے میں حضور نے فرمایا علی تیرہ ایدنہ واسطہ پیڑے ہیں فرمایا سلیمان راوی کہنے میں علی مرتضانو فرمایا آہ اللہ فرمایا میں تو انہوں اللہ دی قسم دے کے کہنا حضور نے فرمایا اسی ہے کل کہنے دن تن واری انہیں قسم دیتی مولا علی نے تن واری مولا علی فرمایا اوہ میں اللہ دی قسم دے کے کہنا ہاں رسول اللہ نے فرمایا اسی ہے جو کبڑے نا تیرا واپن ہے آہ اللہ آج کہنے دن کسی کی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے ستہ